موسیقی اسلام علیکم and hello everyone کائنات میں موجود تمام مادے مکنتیسی فیلڈ کا جواب دیتے ہیں وہ یا تو کسی بیرونی مکنتیسی فیلڈ کی طرف راغب ہوتے ہیں یا دور ہٹ جاتے ہیں جیم سٹونز میں بھی یہ مکنتیسی رد عمل پایا جاتا ہے لیکن یہ مکنتیسی رد عمل ایک عام مکنتیس سے محسوس نہیں ہوتا کیونکہ جیم سٹونز کے اندر لوہا ٹھوس حالت میں موجود نہیں ہوتا بلکہ یہ لوہا جیم سٹونز کے اندر بہت ہی معمولی مقدار میں آئنز کی شکل میں تحلیل ہوتا ہے جیم سٹونز میں ایک خاص قسم کی مکنتیسیت ہوتی ہے جسے پیرا مکنتیزم کہتے ہیں جو کہ ٹھوس دہاتوں میں موجود فیرائٹ مکنتیزم سے دس لاکھ گناہ کمزور ہو سکتی ہے اس لیے ہم جیم سٹونز میں مکنتیسیت کا پتہ لگانے کے لیے ایک خاص قسم کی مکنت کا استعمال کرتے ہیں جس کو نیوڈیمیم مکنت کہتے ہیں یہ این فیفٹی ٹو گریٹ کا جو میکنت ہوتا ہے اور یہ ریر ارث جو ایلیمنٹ ہوتے ہیں ان سے بنا جاتے ہیں اور نائنٹین ایٹیز میں اس کا اندرسٹریل استعمال شروع ہوا اس سے پہلے یہ موجود نہیں تھے چونکہ جیم سٹونز میں بہت معمولی مقدار میں دہاتیں تحلیل ہوتی ہیں اس لیے مختلف جیم سٹونز میں مکنتیس کی طرف جو اٹریکشن ہے اس کا رسپانس لیول مختلف ہوتا ہے پھر ہم ان جیم سٹونز کا جو رسپانس مکنتیس کی طرف ابزار کرتے ہیں جو کہ بعض اوقات بہت کمزور ہوتا ہے اور بعض اوقات ایک دنمیانے درجے کا ہوتا ہے اور بعض اوقات بہت زیادہ ہوتا ہے تو پھر ہم ان جیم سٹونز کی ان رسپانس کو دیکھتے ہوئے ان کو ایڈنٹیفائی کرتے ہیں اور بعض اوقات جو جیم سٹونز ہوتے ہیں وہ صرف اٹریکٹی نہیں کرتے بلکہ ریپیل بھی کرتے ہیں وہ دون جانے کی کشش بھی کرتے ہیں تو وہ رسپانس بھی کچھ جم سٹونز میں ہوتا ہے کیونکہ ہم پھر ابزار کرتے ہیں اس کو اچھا اب ہم پریکٹیکلی کر کے دیکھتے ہیں کہ یہ پروسس یہ کیسے ہوتا ہے اس کے لیے جو آپ کو چاہیے ہوگا یہ اس طرح کا جو نیڈیمیم جو میگنٹ ہیں ان فیفٹی ٹو کریٹ کا اس کے علاوہ آپ کسی بھی ہارڈ ویر سٹور سے ایسا ایک بولٹ لے لیں اور اس کو اگر آپ اس کے ساتھ جو چپکا ہے تو یہ اس طرح سے اس کا جو ایک چھوٹا سا ٹور بن جائے گا آپ کے پاس جس کو آپ ایزیلی جو ہے نا وہ استعمال کر سکتے ہیں اچھا اس سے پہلے کہ آپ اس کو استعمال کریں میں ایک بات بتاتا ہوں یہ کافی سٹرونگ ہوتا ہے کیونکہ یہ کافی جلدی جو ہے نا وہ مختلف جو شاب چیزوں کا ٹیٹ کر لیتا ہے اپنے طرح میٹل کی چیزوں کو اچھا دو طریقے سے آپ اس کو چیک کر سکتے ہیں ایک تو ڈریکٹ میتھڈ ہے جس میں آپ کسی بھی شائننگ سرفیس پہ آپ جمسٹون کو لکھو اس کو جمسٹون کو اس کے قریب لے کے جائیں تو وہ جو موہ میں پیدا ہوتی ہے اور دوسرا جو ہے وہ فلوٹیشن میتھڈ ہے جس کے لیے آپ ایک کسی بال میں پلاسٹک یا گلاس کے بال میں آپ اس طرح سے آپ پانی لے لیں جو نیچر جو ٹیپ وارٹر ہے وہ آپ لے لیں کوئی بھی ایسی چیز جو آسانی کے ساتھ جو تہر سکے پانی کے سطح پہ اور وہ لائٹ ہو جو جمسٹون کے لازن سے کافی لائٹ ہو تاکہ اس کی جو مومنٹ ہے کلیلی ہم ابزار کر سکیں تو اس کو آپ جو انہوں اس طرح سے اس میں ڈال دیں تو اس طرح سے آپ ایک فلوٹنگ بیڈ ٹیپ آپ بنا لیتے ہیں جہاں پہ آپ جمسٹون کو یہاں پہ رکھ کے آپ اس کو ابزار کر سکتے ہیں الان اب ہمارے پاس یہ کچھ جم سٹران lei اور ہم ان کا geسپونس ہے میکنٹ کی طرف کو ٹیسٹ کرنے کچھ کریں گے ان دونوں مچهر سے ڈیاکی میتر ایک مہتر سے تو پہلی ہم جو ڈیاکی میتر سے چیک کرتے ہیں کہ جو 세lüm اور کیسا رسپونس ہوتا ہے ہماری رسپونس کی طرف تو یہ ہماری پاس گانٹ ہے اب دیکھتے ہیں کہ گانٹ اور جو جو ہے بہت سٹرونگ جو آ یہ ریسپونس ہوتا ہے میکنٹ کی طرف اور یہ اس کو جیک کرتا ہے جو میکنٹ ہے وہ اس کو جیک کرتا ہے اپنی طرف اور ایون کی یہ اس کو پک اپ بھی کر لیتا ہے جیسے یہ دیکھیں یہ یہ اس کے ساتھ چپک جاتا ہے جو گارنٹ ہوتا ہے تو گارنٹ کے میٹر کے آجن کی ایک بڑی مقتال شامل ہوتی ہے اور اس کی وجہ سے اس کا جو ریسپونس ہوتا ہے وہ بہت سٹرونگ ہوتا ہے اسی طریقے سے اگر آپ یہ دیکھیں یہ پیری ڈاڈ ہے پیری ڈاڈ کا بھی کافی سٹرونگ جو ہے وہ ریسپونس ہوتا ہے اتنا زیادہ نہیں ہوتا اس کا جتنا گارنٹ میں ہوتا ہے چونکہ گارنٹ کا سب سے زیادہ ہے وہ سٹرونگ ریسپونس ہوتا ہے میگنٹ کے طرف ٹھیکن جو ایون کی جو کسی سمودھ سرفیس پہ آپ جو پیری ڈاڈ ہے اس کو جیک کر سکتے ہیں ایسے کسی بھی سرفیس پہ جو ہے وہ جائے کر سکتے ہیں یہ دیکھیں تو جو پیری ڈاڈ ہے اس کا بھی کافی جو سٹرونگ جو اٹریکشن ہوتی ہے میگنٹ کی طرف باقی اگر آپ دیکھیں تو باقی جتنے بھی ہیں ان میں ڈریکٹ میتھر سے جو آپ کو ٹیسٹ نہیں کر سکتے ہیں کیونکہ اس میں ہلکا سا جو ہے وہ اٹریکشن ہوتی ہے جو آپ اس میں اتنی فلیکشن اتنی زیادہ ہوتی ہے اس سرفیس پہ کی اس پہ وہ جو ہے وہ آپ ابزرم نہیں کر سکتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو پھر یہ جو فلوٹیشن میتھر ہے اس کا استعمال کرنا پڑے گا تو اب ہم جمسٹون کو فلوٹیشن میتھر سے چیک کرتے ہیں تو یہ ہمارے پاس گارنٹ ہے ہم گارنٹ کو ٹیسٹ کرتے ہیں اور اس کو کیا کریں کہ یہ دنیاں میرے اب یہ دیکھیں کہ اگر آپ اس کو چیک رہیں تو اس کا رسپونس ہے کیونکہ فورم اس کو جو ہے وہ اپنی طرف کھینکتا ہے جو میگنٹ ہے تو ایون کہ آپ اس کو جو ہے وہ پک بھی کر سکتے ہیں جیسے آپ نے ڈریکٹ میتھر میں دیکھا اسی طریقے سے یہ آپ اس کو پک بھی کر سکتے ہیں تو گارنٹ کا کافی جو ہے وہ سٹرونگ جو رسپونس ہوتا ہے میگنٹ کی طرف اور اس کے بعد اگر یہ دیکھیں تو یہ ایک رو بھی ہے اب ہم دیکھتے ہیں کہ رو بھی کا کیا رسپونس ہوتا ہے تو یہ دیکھیں یہ رو بھی کا دیکھیں تو یہ بھی اٹریکٹ ہو رہا ہے میگنٹ اس کو اٹریکٹ کر رہا ہے اپنی طرف لیکن اتنا سٹرونگ نہیں ہے جتنا گارنٹ کا تھا لیکن ہے کہ یہ ویک ٹو میڈیم جو ہے وہ اس کا جو اٹریکشن ہے اس کی طرف ہم دیکھتے ہیں ترمولین ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا کیا رسپونس ہوتا ہے اب یہ دیکھیں کہ جو رو بھی لیٹ ہے یہ اس کا بھی کافی جو ہے وہ سٹرونگ جو اس کا رسپونس ہے میگنٹ کی طرف اس کو میگنٹ جو ہے وہ سٹرونگ جو اٹریکٹ کرتا ہے یہ دیکھیں یہ اترا نہیں ہے اس میں یہ اس کو پک اپ نہیں کر سکے گا دیکھنا ہے کہ اس میں سٹرونگ گارنٹ سے کم ہے دیکھنا ہے کہ رو بھی سے زیادہ ہے اس کا جو ہے وہ رسپونس ہے اس طریقے سے آپ جو ہمارے پاس اگر ایک کلر کی تین سٹون ہے جیسے یہ ایک کلر کی تین سٹون ہے تو ان میں سے اگر آپ نے ان کو ایڈنٹیفائی کرنا ہو تو اس رسپونس پہ بھی آپ چیک کر سکتے ہیں کہ جو گارنٹ ہوگا وہ ڈریک وہ پک اپ کر لے گا میگنٹ سے اور اس کو ڈریک کرے گا اور جو رو بھی ہے اس کا جو ویک ٹو میڈیم اس کا رسپونس ہوگا اور جو رو بھی لائٹ ہے اس کا جو جو سٹونگ جو اس کا رسپونس ہوگا تو اس طریقے سے آپ ان کی جو میگنٹ کی طرف جو رسپونس ہے اس سے بھی آپ ان کو ایڈنٹیفائی کر سکتے ہیں اچھا اب ہم دیکھتے ہیں کہ اچھا ہمارے پاس اب یہ ایک سٹون ہے اس کو ہم نے جم ٹسٹر سے چیک کیا تو یہ اس کو رو بھی جو ہے وہ وہ بتا رہا ہے اگر آپ اس کو آلٹر والر سے چیک کریں تو یہ دیکھیں یہ دونوں گلو کر رہے ہیں ایک جیسے لگ رہے ہیں تو اس سے بھی یہ رو بھی ایڈنٹیفائی ہو رہا ہے اب ہم اس سے چیک کرتے ہیں اس میتر سے کہ یہ اس کا کیا رسپونس ہوتا ہے میگنٹ کی طرف تو یہ دیکھیں اگر ہم میگنٹ اس کے قریب لے کی جاتے ہیں تو یہ بلکل بھی کوئی رسپونس نہیں دے رہا اور بلکل بھی میگنٹ جو ہے اس کو اٹریکٹ نہیں کر رہا اپنی طرف نہ یہ رپل ہو رہا ہے نہ یہ اٹریکٹ ہو رہا ہے تو بیسیکلی یہ ہے رو بھی لیکن یہ سنتھیک رو بھی ہے تو سنتھیک رو بھی جو ہوتا ہے اس کو میگنٹ جو ہے وہ اٹریکٹ نہیں کرتا ہے تو دیکھیں کہ کافی امپورٹنٹ انفرمیشن ہے کہ جو سنتھیک رو بھی ہے وہ آپ ایڈنٹیفائی کر سکتے ہیں اس میتھڈ کے ذریعے تو یہ ایک امپورٹنٹ جو ہے وہ ایڈنٹیفیکیشن ہے اچھا اس طریقے سے دیکھیں کہ یہ پہری ڈاٹ ہے پہری ڈاٹ کو اگر آپ دیکھیں تو اس کا بھی کافی سٹرونگ سٹرونگ بھی یہ جو ہے وہ مگنٹ اس کو اٹریکٹ کرتا ہے ہے کیوں کہ پہری ڈاٹ میں بھی جو ہے وہ آئرن کی ایک کافی متعاریس میں ہوتی ہے تو اس طرح سے آپ پہری ڈاٹ کو بھی ہڈنٹیفائی کر سکتے ہیں اچھا اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ہمارے پاس ایکوامرین ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ایکوامرین ایکوامرین کا کیا ہے تو ایکوامرین دیکھیں یہ بھی اس کا بھی جو ہے وہ سٹرونگ بھی یہ اس کو اٹریکٹ کرتا ہے تو اس کا بھی جو رسپونس ہے وہ کافی سٹرونگ ہے اچھا اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ٹوپاز ہے ہمارے پاس تو آپ دیکھتے ہیں کہ ٹوپاز کا کیا رسپونس ہوتا ہے تو نوملی کبھی یہ آپ دیکھیں تو ٹوپاز اور جو ایکوامرین ہیں ان میں ڈیفرنشیٹ کرنا مشکل ہو جاتا ہے تو اس سے آپ دیکھتے ہیں کہ اس کا ٹوپاز کا کیا رسپونس ہوتا ہے اس کی طرف میگنٹ کی طرف اچھا یہاں پہ ایک انٹرسٹک چیز آپ دیکھیں کہ یہ جو ہے ٹوپاز جو ہے وہ اچیک نہیں کر رہا بلکہ میگنٹ اسے رپیل کر رہا ہے یہ دور جا رہا ہے اسی یہ دیکھیں کہ یہ یہ دیکھیں گلو ٹوپاز جو ہے یہ اس سے دور بھاگ رہا ہے میگنٹ سے اس کے قریب نہیں آ رہا ہے تو اس سے آپ ایڈنٹیفائی کر سکتے ہیں کہ جو ایکوامرین ہے وہ اٹریکٹ کرے گا اور جو ٹوپاز ہے وہ رپیل کرے گا تو یہ اس طریقے سے بھی آپ ایڈنٹیفائی کر سکتے ہیں اچھا اس کے بعد یہ بلو ٹرمولین ہے تو اس کا بھی کافی سٹرونگ ہونا چاہیے یہ ریکشن تو یہ دیکھیں بلو ٹرمولین ہے یہ سٹرونگ بھی جو ہے وہ اس کو اٹریکٹ کرتا ہے میگنٹ یہ دیکھیں اچھا اس طریقے سے اگر آپ دیکھیں کہ یہ امارے پاس ایک سفائر ہے دیکھیں کہ سفائر کا کیا رسپونس ہوتا ہے اچھا یہ دیکھیں سفائر جو ہے یہ بھی ویک ٹو میڈیم لیول کا اس کا رسپونس ہوتا ہے جیسے بلکل جیسے رو بھی کہتا ہے ایسی سفائر کا بھی جو یہ بھی اٹریکٹ کرتا ہے دیکھیں ویک ٹو میڈیم جو ہے وہ اس کا لیول کا جو رسپونس ہے اس کو طرف تو اگر آپ اس طریقے سے یہ ایک گلو جو سٹرون ہے آئیو لائٹ ہے آپ پہ ہم دیکھتے ہیں کہ آئیو لائٹ کے کیا رسپونس ہوتا ہے یہ دیکھیں یہ سٹرونگ لی اٹریکٹ کرتا ہے اس کو تو یہ اس طریقے سے ہم دیکھتے ہیں کہ آئیو لائٹ کو یہ دیکھیں یہ سٹرونگ لی اس کی طرف جو ہے وہ اٹریکشن ہوتی ہے اس تو اس طریقے سے ہم آئیو لائٹ کو جو ہے وہ اٹریکٹ کر سکتے ہیں اس طریقے سے اگر آپ یہ دیکھیں تو یہ ہمارے پاس ایک ٹرکوائز ہے تو ٹرکوائز میں بھی جو بعض اوقات ٹرکوائز جو ہیں وہ پلاسٹک سے بھی بنایا جاتے ہیں جو فیک سٹون ہوتے ہیں تو جو فیک سٹون ہوتا ہے وہ اٹریکٹ نہیں کرے گا اس میں چونکہ ٹرکوائز میں کپر ہوتی ہے شامل اس میں تو اس کو جو ہے وہ دیکھتے ہیں کہ یہ دیکھیں کہ یہ اس میں ٹرک کر رہا ہے یہ دیکھیں اس کو جو ہے وہ اٹریکٹ کر رہا ہے اس کا مطلب ہے کہ یہ نیچرل سٹون ہے اس طریقے سے جو فیک جو سٹون ہیں ٹرکوائز ان کو جو آپ ایڈنٹیفائی کر سکتے ہیں اس طریقے سے اچھا اب ہم اس کے جو ریزرٹ پر بات کر لیتے ہیں تو یہ کافی ہیلپ فل جو طریقہ ہو سکتا ہے جنسٹون کی ایڈنٹیفیکیشن میں خاص طرح چونکہ یہ ایک کوالیٹیٹیو جو میتھڈ ہے جس میں جنسٹون کی کوالیٹی کوئی نہ کوئی کوالیٹی جو ہے اس پر کو لے کی جو ہے نا وہ ایڈنٹیفائی کرتا ہے جیسے کہ جو ایڈرٹر وارڈٹ لائٹ تھی وہ رو بی کی کوالیٹی ہے جو لو کرنے کی تو اس کو جو ایڈنٹیفائی کرتا ہے تو یہ ایڈنٹیفائی کرنے کی جو اس کی جو کوالیٹی ہے میکنٹ کو تو اس سے ہم ایڈنٹیفائی کر سکتے ہیں تو یہ بھی کافی ایپورٹنٹ میتھڈ ہو سکتا ہے اور اور کیونکہ اتنا پاپلر نہیں ہے جو جتنے بھی جو جمالوجسٹ ہیں ابھی اس کو اتنا زیادہ وہ بہت زیادہ یوز نہیں کرتے ہیں لیکن یہ کافی ہلفل ہو سکتا ہے جب آپ نے کوئی جنسٹون کی جو پارسلی ہیں ہون میں سے جو گارنٹ کو علا کرنا ہو اور یہ ترمیلین کو یہ روبی کو تو اس میں سے یہ ہلفل ہو سکتا ہے اور اس کے علاوہ جو ایکی طرح کی جیمسٹونز ہیں جیسے جیمالوجسٹ سٹون کے جو جیسے گارنٹ گروپ ہے یہ ترمیلین گروپ ہے اس کے جو ایکی طرح جیمسٹونز ہوتے ہیں ان کو علا کرنے میں بھی یہ حلفل ثابت ہو سکتا ہے اور اس کے بعد جو ابھی ہم نے ٹیسٹ کریں کہ سینتھیٹک légرم گروپ کے علاوہ جو ٹریٹڈ جیمز ہوتے ہیں جیسے ہیٹ ٹریٹمنٹ یا دوسری جو کیونکہ جب ہیٹ کیا جاتا ہے جیم سٹون کو تو اس کی جو جو میگنٹ کی طرف جی اٹریکشن ہے وہ کم ہوتی ہے تو اس سے بھی ہم پھر ایک ہندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ ہیٹڈ ہے یا یہ نیچول ہے تو اس کے علاوہ جو مختلف علاقوں کے جو جیم سٹونز ہوتے ہیں کیونکہ جیم سٹونز ایک ہی طرح کلر کے جو جیم سٹونز ہیں ایک ہی کسم کی جیم سٹونز دنیا کے مختلف مالک سے نکلتے ہیں جیسے صفائے دیکھیں تو وہ کشمیر سے بھی نکلتا ہے برما سے بھی نکلتا ہے کینیرسہ بھی نکلتا ہے اور سری لنکا سے بھی نکلتا ہے تو ان کا چونکہ ان کا جو آئیلن کی مقدار ہے وہ ان کی جو زمین میں وہ مختلف مقدار میں شامل ہوگی تو اس وجہ سے ان کا جو رسپونس ہے ان کا جو میکنٹ کے طرف وہ مختلف علاقوں کی جیم سٹون کا مختلف ہوگا تو اس طریقے سے بھی آپ کونٹری یا فوریجن بھی آپ حرپ لے سکتے ہیں اس کی ایڈنٹیفائی کرنے میں تو اسی پہ یہاں پہ ہم ختم کرتے ہیں اس علاق کو اگر آپ کو یہ ویڈیو پساند آئی ہو تو ضرور اس کو لائک کیجئے شیئر کیجئے اور سب��یفائی جمentoر متکر لائے اس کو آپ سبسکرابή کر دڈی پس سکرابی کردی پر استہدی جی کر چاکہ مجیدان ویڈیو آپ تک مہار капو اپسانی سے بہن سکن رائک تک رہی مچ کر سکر امک کر سکر امک کرتے ہیں لسیکھ Jubری arbitr ڈی وکر ب toxic ہے